اور کچھا چٹھا میں اس وقت بہت بڑی خبر لیبنان سے اسریل نے حزباللہ کے ایک بڑے کمانڈر کو ڈھیر کر دیا ہے ایک بڑا کمانڈر مار گر آیا گیا دکشری لیبنان میں اسریل نے حزباللہ کے کمانڈر کو ڈرون سٹرائک میں مار گر آیا یہ پہلی بار ہے جب نیتن یاہو نے حزباللہ کے کسی بڑے کمانڈر کو مارا ہے حماس کے ڈپٹی چیف سالے الاروری کے بعد یہ اسریل کا لیبنان پر دوسرا بہت بڑا حملہ مانا جا سکتا ہے دیکھیں اسریل نے گازہ میں بھی حملے اور زیادہ تیز کر دیئے ہیں اسریل گازہ میں ہر اس ٹھکانے کو اپنا نشانہ بنا رہا ہے جہاں حماس کا کمانڈر یا یہاں سنوار چھپا ہو سکتا ہے حالانکہ یہ کوئی نہیں جانتا کہ سنوار کہاں موجود ہے وہ کس حال میں ہے وہ زندہ بھی ہے یا پھر مر چکا ہے لیکن اسریل کے لیے اب سنوار بہت بڑی پہلی بن چکا ہے یقین پہلا دھماکہ دوسرا دھماکہ تیسرا دھماکہ چوترا دھماکہ پانچواں دھماکہ اتنے دھماکوں کے بعد بھی کیا حماس کا کمانڈر اور غازہ کا بن لادین کہا جانے والا یا یا زندہ زندہ ہے یا پھر ان دھماکوں میں اسریل کا کٹر دشمن ہمیشہ کے لیے زندہ دفن ہو گیا ہے حماس کا کمانڈر یا یا سنوار کہاں ہے کیسا ہے کس حال میں ہے یہ فیلحال کوئی نہیں جانتا اس کو شدت سے ڈھونڈنے والا اسریل بھی نہیں جانتا کہ سنوار زندہ ہے یا مر چکا ہے وہ بس سنوار کی موت پوختہ کرنے کے لیے غازہ پر لگاتار بم مارے جا رہا ہے پوری دنیا جانتی ہے کہ سنوار اس وقت غازہ میں ہی ہے اگر وہ زندہ ہے تو وہ کہیں چھپا ہوا ہے کیا وہ بمباری میں تباہ ہو چکی کسی عمارت کے کھنڈر میں چھپا ہے یا کسی سرنگ میں چھکانہ بنایا ہوا ہے یہی وجہ ہے کہ اسریل ہر دن ہماس کے سرنگوں کو نشانہ بنا رہا ہے غازہ میں چن چن کر ہماس کے سرنگ کو برباد کر رہا ہے ہر اس ٹھکانے کو نسطو نابوت کر رہا ہے جہاں ہماس کا پورا کیٹر ہو سکتا ہے یا پھر اس کے لیڈروں کے چھپے ہونے کا شک ہے ایئر ایس ٹھائی ٹینک سے بمباری سرنگ میں گھس کر ہماس کے لڑاکوں کے خلاف آپریشن ان حملوں سے ایک بات تو صاف ہے کہ اسریل نے یا یا سنوار کی موت کی گیرنٹی لے لی ہے اس کے پاس غازہ سے نکلنے کے سارے راستے بند ہو چکے ہیں یہ نیتنیاہو کی قسم ہے کہ سنوار یا تو مارا جائے گا یا پھر سرنڈر کرے گا لیکن غازہ سے بچ کر نہیں جا پائے گا یہ سنٹرل غازہ کی تصویر ہے یہاں اسریل کی سینہ نے ہماس کی ایک اور سورنگ پر دھاوہ بول دیا ہے قریب سو میٹر لنبی اس سورنگ میں ہماس کے لڑاکوں نے جنگ کا پورا انتظام کیا ہوا ہے یوت لڑنے کے لیے سازو سامان تیار ہے یہاں سے موٹار برامد ہوئے گرنٹ بھی ملے اسریل کی سینہ پر اٹیک کرنے کے لیے RPG راکٹ کا زکھیرہ بھی ملا ساتھ ہی وہ سامان ملا جس کے سہارے ہماس کے راکٹ کی رینج بڑھائی جا سکے وہ لنبی دوری تک اسریل کی سینہ پر حملہ کر سکے اسریل کی بہت ہی خطرناک مانے جانے والی 179th Brigade نے اس آپریشن کو انجام دیا اب ایک اور ویڈیو دیکھئے اسریل اپنے دکشن کی طرف سے ہماس کے تھکانوں پر حملے کر رہا ہے ایک کے بعد ایک ٹینک سے فائر کیا جا رہا ہے سینہ کی گاڑیاں ہماس کے تھکانوں اور اس کے انٹی ٹینک دستوں کو تلاش کر رہی ہیں کیونکہ اسی نے اسریل کی ناک میں دم کر رکھا ہے دیکھا جائے تو اسریل نے ہماس کے ہر لیڈر پھر چاہے وہ یایا سنوار ہو اسمائل ہانیا ہو یا خالد میشال سب ہی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دینا چاہتا ہے اس میں یایا سنوار زندہ ہے یا مر چکا ہے پکا نہیں معلوم ہانیا اور خالد میشال بھی خوف میں ہیں جبکہ ہماس کے نمبر دو سالے الاروری کو اسریل ختم کر چکا ہے ویسے یدھ کے تین مہینے بعد بھی اسریل کو وہ کامیابی نہیں ملی ہے جس کی اسے امید تھی یہی اسریل کی سب سے بڑی مشکل بھی ہے کیونکہ جتنا زیادہ وقت ہماس کے تھنک ٹینک کو مارنے یا پکڑنے میں لگے گا یدھ اتنا زیادہ کھنچتا چلا جائے گا اور یدھ جتنا لما کچھے گا اسریل کو نہ صرف ارتک مورش پر اتنا نقصان ہوگا بلکہ اس کی سینہ کی ساکھ بھی گرتی جائے گی جو ابھی تک اس یدھ کے بڑے ٹارگٹ حاصل نہیں کر پائی ہے جبکہ اس کی بمباری میں قریب 30 ہزار لوگوں کی موت ہو چکی ہے 3 שעה חודשים החמאס ביצע בנו טווח נורא הממשלה בראשותی انחיתה את צה לצאת למלחמה כדי לחסל את החמאס להשיב את חטופנו نیتانیاہو یہ بلکل بھی نہیں چاہتے کیونہیں اب کسی بھی طرح کا نقصان ہو وہ غازہ میں بھی پھنسے ہیں اور اسریل کے راجنیتک حالات کے بیچ کرپشن کے الزام میں بھی پھنسے ہیں لیکن اسریل کے لیے اس وقت سب سے زیادہ ضروری ہے حماس کی حار اس کے بڑے کمانڈرز کی موت یا سرنڈر جب تک ایسا نہیں ہوتا تب تک یہ لڑائی چلتی رہے گی اس کا انت کیسے ہوگا یہ فلحائی کوئی نہیں جانتا کئی کوششوں کے بعد بھی اب تک سولج نہیں پائی ہے جب تک یہ یوت چلے گا تب تک حماس کے لڑاکوں کے ساتھ غازہ میں رہ رہے نردوش لوگ بھی مارے جاتے رہیں گے ان کی زندگی بد سے بدتر ہوتی جائے گی غازہ میں ایک بار پھر سیز فائر کی کوشش شروع ہو گئی ہے جارڈن کے کنگ عبداللہ نے امریکہ کے ودیش منتری انٹینی بلنکن سے کہا ہے کہ غازہ میں سیز فائر کرائے جائے کینگ عبداللہ نے کہا ہے کہ اگر یدھ جاری رہا تو اس کے بہت برے نتیجے دیکھنے کو ملیں گے غازہ کی فکر پوری انٹرناشنل کمیونٹی کو ہے یہی وجہ ہے کہ سبھی اب یہی چاہتے ہیں کہ کم سے کم اسرائیل اپنے آپریشن کو اس طرح سے انجام دیں کہ عام لوگ اس کی بھمباری کا شکار نہ بنیں اب اس بچے کو دیکھیں ملوے میں دبا ہوا تھا آدھے گھنٹے تک وہ ملوے میں دبا رہا اور اس کے بعد اسے کسی طرح سے زندہ نکالا گیا اس لیے غازہ تباہی کے ساتھ زندگی کی امید بھی دیکھ رہا ہے حالانکہ دھماکی اور خون خرابے کے علاوہ غازہ میں اب کچھ بچا نہیں ہے غازہ میں اس وقت زندگی موت سے بھی بدتر ہو گئی ہے ایک بڑی آبادی کے پاس اب رہنے کے لیے گھر نہیں ہے وہ ریفیوزی کیمپ میں رہنے کو مجبور ہے یہاں نہ کھانے کی صحیح بیوستہ ہے اور نہ ہی پینے کی میڈیکل بیوستہ تو پہلے ہی چرم رائی ہوئی ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے باہر سے آنے والی مدد کو روپ دیا ہے موسیقی دنیا غازہ سے آ رہی ہر تصویر کو دیکھ رہی ہے لیکن اسرائیل کو صرف سنوار چاہیے زندہ یا مردہ یایا سنوار کا خوف پورے اسرائیل میں فیلہ ہوا ہے کیونکہ حماس کے قبضے سے رہا ہوئے ایک بندک نے یایا سنوار کو لے گر جو بات بتائی ہے وہ نیتنیاہو کے لیے بہت بڑا سردرد بن چکی ہے حماس کے قبضے سے رہا ہوئے ایک بندک نے بتا ہے کہ جب غازہ میں وہ ایک سرنگ میں قید کر کے رکھے گئے تھے تب ایک دن اچانک سرنگ کا دروازہ کھلا اور ان کے سامنے ایک بھیقتی تھا جو یایا سنوار بتایا جا رہا ہے وہ بھیقتی اسرائیل میں بولی جانے والی ہیبرو بھاشا میں بات کرنے لگا اور اس نے کہا کہ تم سب یہاں حماس کے قبضے میں محفوظ ہو تم لوگوں کو ڈرنے کے کوئی ضرورت نہیں تمہیں کوئی نقصان نہیں ہونے دیا جائے گا اس کی ہیبرو بھاشا بولنے کا لحظہ بلکل ایک اسرائیلی بھیقتی کی طرح تھا شروع میں انہیں لگا کہ اسرائیل کا کوئی شکس ان سے بات کر رہا ہے لیکن پھر احساس ہوا کہ یہ حماس کا کمانڈر یایا سنوار ہی ہے تخونہ הצہالیت عبادت بملوہ عוצמה ایک یا سنوار متخبہ بابونکر שלו ونطین لمفقדי השدے שלו הטרוריסטים למوت בשטח اצلינו המפקדים הולכים בראש הכוח מובילים קדימה מביאים להישגים ومنیגים את הכוחות یایا سنوار اب اسرائیل کے سر پر چڑ گیا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ غازہ کی گلیوں میں جو یدھ اب تک ہوا ہے اس پر یایا سنوار کی چھاپ پڑی ہوئی ہے حماس کا ایک ایک حملہ یایا سنوار کی سرپرستی میں ہو رہا ہے یہ بات اسرائیل کی فوج بہت اچھی طرح جانتی ہے نیتان یاہو نے غازہ پہنچ کر پہلے ہی بتا دیا ہے کہ چاہے سیز فائر رہے گا یا پھر نہیں اس کا حماس کو ختم کرنے کے ان کے ایجنڈے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا وہ پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ اسرائیل پر حملہ کرنے والوں کو وہ چن چن کر ماریں گے حماس کو جڑ سے ختم کر دیں گے یعنی حماس کا پکا علاج ہوگا حماس کو پوری طرح ختم کر دیا جائے گا اس کی ہنڈرڈ پوسنٹ والی گارنٹی نیتان یاہو بار بار دے رہے ہیں لیکن ان سب کے بیچ سب سے بڑا چیلنج یایا سنوار بن چکا ہے یایا سنوار جب تک زندہ ہے نیتان یاہو جیت کا دعویٰ نہیں کر سکتے نیتان یاہو کو جب سے بڑا چلا ہے کہ یایا سنوار سورنگوں میں گھوم رہا ہے اور بندکوں سے ملاقات کر کے ان سے سیدھے بات کر رہا ہے تب سے نیتان یاہو کی بیچینی بڑھ گئی ہے اس کا مطلب صاف ہے کہ یایا سنوار زندہ ہے یایا سنوار ید کو کنٹرول کر رہا ہے یایا سنوار بتا رہا ہے کہ اسرائیل کا ایک ایک بندھک اس کے رحم و کرم پر زندہ ہے